بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بناؤں گی پیاس کریلے جس کے لئے سب سے پہلے میں آئل ڈالوں گی کڑائی میں نے گرم ہونا رکھ دی تھی پہلے تو اس کے مندر ڈالوں گی ہنڈیا کے تین چمچ آئل کے تو وہ کڑائی گرم تھی اس لئے آئل گرم ہو گیا ہے تو اب میں نے لیے اس کے لئے ایک پاؤ کریلے تو کریلوں کو میں نے پہلے کاٹ کے چھیل کے اس کو رکھ دیا تھا ایک گھنٹے سے نمک لگا آکے ہلکا سا تو اب میں نے اس کا پانی اچھے سے نچوڑ لیا ہاتھ کے ساتھ اچھے سے نچوڑا اس کا پانی کے پھر کڑویں نہیں بندے اب میں اس کو سات منٹ فرائے کروں گی پہلے تھوڑی دیر ہلکی آگ پہ پھر پانچ منٹ جو ہے اس کو تیز آنچ پہ تو یہ براون ہو جائیں گے پھر میں اس کے بعد اس کا مسئلہ بنا ہوں میں سات منٹ ان کو فرائے کیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑے پیارے ہو گئے ہیں تو ان کو میں نکال رہی ہوں اب یہ کڑویں نہیں بنیں گے فرائے کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ کڑویں نہیں بنیں گے اب میں ان کو نکال لوں گی پلیٹ میں اب ان کو نکال لی ہے ہم نے پلیٹ میں تو پیاز میں نے کارٹ کے تین بڑے سائز کے پیاز میں نے باریک سائز میں کارٹ لی ہیں اور وہ میں اسی گھی کے اندر جس میں پریلے فرائے کیوں ہیں کیونکہ وہ گھی میں نکال کے ضائع نہیں کروں گی اسی کے اندر میں پیاز کو فرائے کروں گی اور اس کا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے پیار دکھتی ہے پیاز کو پانچ منٹ فرائے کر کے پھر اس میں جب چیزیں ایڈ کروں گی تو آپ کو بتا اس کو ہم نے پراؤن کیا ہے پانچ چھ منٹ تقریباً لائٹ پراؤن کیا ہے اس کو ڈاک جاؤنیل کرنا اور میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹرماٹر اور سبز میچ کو میں نے لمبے سائز میں کاٹا ہوا وہ اس کے اندر ڈال اب یہ چیزیں اس کے اندر سے لے گئی ہیں تو میں اس کے ساتھ اس کے اندر میں مماز کی جائے گیا روگیا اٹھا دیکھیں میں اس کے اندر کروں گی بند ٹی سپون سرخ میچ ہاپ ٹی سپون ہلدی ہاپ ٹی سپون نمک دال لوں گی کیونکہ نمک میں نے پہلے کریلوں کو لگا لیا تھا تو وہ بے شک اس کا پانی نکالا ہے لیکن وہ اس کے اندر ہے تو ہاپ ٹی سپون اس کے اندر میں نے نمک دالنا ہے جو مسالے کے اندر جو ہے جگہ ہوکے اس کا ٹیسٹ دیں دیکھیں اس کے اندر میں نمک رہ دیکھتا ہے اب اس کو میں تقریباً پانچ منٹ پھرائی کروں گی ہلکا ہلکا پانی کا چھنٹا لگا ہے کیونکہ پیاز کو میں نے گلانا نہیں ہے اچھے سے ایسے کھڑا کھڑا رکھنا ہے لیکن اس کو پھر بھی پانچ منٹ پھرائی کروں گی میچ اچھی طرح بھون جائے ٹی سپونٹر بغیرہ میکس ہو جائیں اس کے بعد پھر اس کے اندر میں جو ایک پرائیلیں پھرائی کریں وہ ایک کریں اسی طرح ایتنے مزے کے اور ایکنی جلدی بننے والے کریلے مارٹن چکن ٹیمہ ہر چیز دار کے کریلے بن جاتے ہیں لیکن ان کریلوں کا اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں میں نے اس کو پانچ منٹ پھرائی کریں تو ٹیماتر اس کے اندر مکس ہو گئے ہیں لیکن بلکل جذب نہیں کیے ہم نے کیونکہ شوربے میں تو بلکل ان کا نام و نشان ختم کرتے ہیں نا تو اس کے اندر خوش گھنڈیا کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن مجھے تو ویسی پساند ہے اس لیے میں ان کو اتنا نہیں ان کے اندر ختم کروں گی مسائلے کے اندر مکس نہیں کروں گی تو اب میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں کریلے جو پھرائی کیے ہوئے تھے اس کو مکس کر دیتی ہوں اس کو مسائلے کے اندر اچھی طرح مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر دینا ہے پانچ منٹ کے بعد ہمارے کریلے جو ہیں وہ پیاز کریلے ماشاءاللہ سے پیار بلکل اور خوشبو اتنی پیاری مسائلے کی آ رہی ہے اب کریلے اندر چلے گئے ہیں تو اور زیادہ پیاری ہو جائے گا اب اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کرتے ہیں پانچ منٹ کے بعد آپ کو پھر دوبارہ دکھاتے ہیں اب پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری انڈیا بلکل پیار ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی سوکھا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون لے کے اس کو ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح مل لینا پیسنا نہیں ہے اس کو ہاتھ کے ساتھ اس طرح اچھی طرح مل لینا تو پھر وہ دو دو پیس ہو جاتے ہیں تو اب اس کی کشبو کے لیے اس کو میں نے اس کے اندر ڈالنا تھوڑا سا بس یہ اس کے اندر ڈال دیا اور تھوڑا سا سبس دھنیا اس کے اوپر گانش کرتے ہیں بس یہ لیں جی اب ہماری ہنڈیا تیار ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دمائیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی